کل آپ کو انہیں سنا تھا آپ ایک ٹیلیویجن پر فرما رہے تھے کہ یہ ایوان بالا ہے جو سینٹ ہے تو اس کو آپ لائٹلی نہ لیں تو آپ بتائیے کہ اگر ایک سو چار میں سے چودہ میمبرز موجود ہیں کورم بھی نہیں ہے پورا تو ایک تو یہ پوچھنا چاہیے میرا خیال ہے اگر کوئی ہوتا طریقہ کہ آپ کرتے پوچھتے سینٹ چیمن سے کہ جی یہ آپ نے ہونے کیسے دیا سوال تو یہ ہے تو آپ کا یہ کہنا کہ جی یہ بڑا اہم ہے اور ایک اس کو لائٹلی نہ لیں تو کس طرح نے کور دلشاد صاحب بہت بات یہ نہیں ہے کہ چودہ نمبر تھے یا سولہ تھے اصل بات یہ کہ قرآنداد پاس ہو گئی اور جنہوں نے اس پر اب آباد میں اتراج کر رہے ہیں تو ان کا فرض بنتا تھا کہ اس پر قورم کی نشاندائی کرتے اب انہوں نے قورم کی تو نشاندائی نہیں کی لیکن قرآنداد کی مخالفت میں تکریلیں شروع کر دی تو اسی بات کہتے ہیں کہ قورم پورا نہیں ہے پہلی بات تو ان کی اپنے ذہنی طور پر وہ خود کنفیوز تھے یا کہیں سے کیا تھے وہ خود کنفیوز تھے ایک بات دوسرا یہ میرا پوائنٹ ایسو یہ ہے کہ چودہ کی بات نہیں ہے وہ قرآنداد پاس ہو گئی دسکت ہو گئے ہیں چیئرمین سینٹ کے اب اس کے بعد انہوں نے یہ ہو جیسے کہ سپرم کورٹ میں فیصلہ ہوتا ہے پانچ جزر پر ایک مشتمل بینچ ہے اور تین ای طرف ہو گئے ہیں دو ای طرف ہو گئے تو فیصلہ اکسیرت کا ہو گیا تو پورے سپرم کورٹ اور پاکستان کا فیصلہ ہے وہ تین جزروں کا نہیں ہے اسی طرح یہ قومی سینٹ کا اہمانے بالا ہے اس کا اعترام تاپنی جگہ پر ہے بے شک بے شک کارکنگی سے آبی مطمئن نہیں ہم بھی مطمئن نہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ قرارداد آگئی ہے اور قرارداد تو دسکت ہیں چیئرمین سینٹ کے اور آپ حیران ہوں گی کہ راج کو ہی انہوں نے الیکشن کمیشن اور پاکستان کو قرارداد بجوا دی حالانکہ دو دن دو بار کے ڈے نہیں تھا انہوں نے راج کو بجوا دی وزارت قانون کو بھی بجوا دی اور الیکشن کمیشن اور پاکستان کو بھی اس لیے میرا پوائنٹ اجیو ہوتا ہے کہ اس کو آپ معمولی طور پر اس کو اپنے ظاہر انداز کرنے کی پوزیشن پر نہیں ہے اس کا بڑا آسان طریقہ ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان جو ہے اس کا جواب دے گا بقیدہ جواب دینا پڑے گا سینٹ چیئرمین سینٹ کو کہ جناب ہمارے الیکشن آٹھ فروری کو ہو رہے ہیں سیبرون کورٹ پاکستان نے اس پر تفضیق کی ہوئی ہے اپریڈل پاکستان کی بھی آشیر بات حاصل ہے اور ہم نے تعمام تیاریہ مکمل کر لی ہے لیکن اس کے ساتھ اگر وہ چاہیں سپرون کورٹ پاکستان کو اور بور لانا چاہیں تو آرٹیکل اے سو چھاسی کے طریقہ سپرون کورٹ پاکستان کی اپنی رہنمائی کے لیے کہ نام ہمیں رہنمائی دیں کہ آپ کی موجودگی میں یہ ہمارے پاس ایک کلامتاب آگئی ہے دعا ہمیں اس کے بارے میں ہمیں اپنے رہنمائی فرمائیں تو یہ ایک اچھا ہے طریقہ رہنمائی بھی ہو جائے گی اور سینٹ چیئرمین سینٹ کب جواب بھی چلا جائے گا اور حالات میں ٹھیک ہو جائیں گے آرٹیکل کو دلاشر ہو جائیں گے آرٹیکل کو دلاشر ہو جائیں گے جی جی متی یہ تو لگتا ہے ایک شوشہ چھوڑا ہے مطلب کوئی اتنی محمل بات ہے اس میں تو کوئی سمجھ کی بات ہی نہیں ہے دیکھیں کبردل شاہد صاحب بڑے تجربہ کار سینئر الیکشن افیشل ہیں انہوں نے تو دوزار دو کے جنرم شرف کے الیکشن بھی کرائے ہیں دیکھے ہوئے ہیں اور پھر جنرم شرف کا صدارتی ریفرینڈم بھی انہوں نے دیکھا ہوا ہے تو یہ جو بات کر رہے ہیں تکنیکی اعتبار سے یہ بات درست ہے مگر سپریم کورٹ کے ججوں کی مثال دینا کہ وہ پانچ ججوں میں سے تین کا فیصلہ ہو تو وہ بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے سینٹ کی اس قراردات کو سپریم کورٹ کے فیصلے سے آپ کمپیر نہیں کر سکتے کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ بائنڈنگ ہے اور آئین کے اندر لکھ دیا گیا ہے کہ تمام جو انتظامی اور اگزیکٹی ویدارے ہیں وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے پابند ہیں جبکہ جو سینٹ کی قراردات ہے اس میں آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ سینٹ کی قراردات جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی ماند اس کو نافذ کرنے کی حکومت پابند ہے اب بات وہی ہے کہ اس کو اہمیت دلوانے کے لیے جیسا کبر دلشات صاحب کہہ رہے ہیں وہ یہ چاہیں گے کہ اس کو ایک ایشو بنے آبیسلی کے اٹیکر بھی ہیں اور معلوم نہیں کتنا اور مزید یہ رہیں گے ظاہری بات ہے الیکشن ڈلے ہوئے تو کمر صاحب کی مدت ملازمت جو ہے وہ اس میں توسیح ہو جائے گی تو یہ جو اس کو اہمیت اگر ظاہری بات ہے پنجاب میں یہ ایڈوائزر ہیں یا کے اٹیکر سیٹ اپ میں ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو قراردات کو اہمیت دلوانے والی بات ہے یہ الیکشن کمیشن کے اس کے اوپر کوئی ردی عمل نہیں دینا چاہیے کیونکہ ویسے بھی لوگ الیکشن کمیشن پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ وہ ملوث ہے ایسے حالات پیدا کرنے میں کہ جن کے بعد سپریم کورٹ کے پاس بار بار معاملات جا رہے ہیں اور ایسے کچھ عجیب فیصلے بھی دیئے ہیں کہ جس سے سپریم کورٹ کے ججز پہ اور خاص طور پر چیز جسس قاضی پیلیسہ پہ دباؤ بڑھایا جا رہا ہے اور بظاہر الیکشن کمیشن جو ہے تاثر دے رہا ہے کہ جیسے وہ آٹھ فرڈوی کو الیکشن کرانا چاہتا ہے مگر اگر الیکشن کمیشن نے اس قرارداد کے اوپر تحریری طور پر کوئی جواب دیا سینٹ چیئرمن کو یا جیسے کور دلشات کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایڈوائزری جورسڈکشن نے وہ کی سپریم کورٹ کی تو اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ اتنی غیر اہم اور انتہائی مبہم سی اس قرارداد کو اتنی اہمیت دینے کا مقصد یہی ہے کہ پھر الیکشن کمیشن بھی ملوث ہے اس سازش میں کہ جس کے تعدہ آٹھ فرڈوی کو اس ملک میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے اتھر یہ بتائیں ابھی ہم پروگرام سے پہلے سینٹر مشتاق آہ کا پڑھ رہے تھے جو 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 ان کی ریزلیوشن انہوں نے کہا پیش کریں جس میں وہ کہہ رہے ہیں اس کو کل ادم قرار دے دیں تو آہم آپ کو کیا رکھتا ہے کل ادم قرار دے دینا بہتر روٹ ہے کہ اندر ہی اندر سینٹ کے بعد ختم ہو جائے دیکھیں آپ جو پارٹیاں یہ کہہ رہی ہیں کہ جی صرف وہاں پہ چودہ بندے تھے اور بڑا ظلم ہو گئی یہ ہو گیا تو وہ ان ساری جماعتوں کی نمائندگی موجود ہے سینٹ کے اندر سینٹر مشتاق صاحب نے تو قرارداد بھی پیش کر دی ہے یہ قرارداد پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف نو لیگ یہ تینوں ملکے بھی کر سکتے تھے ہم نے تو کل کہا تھا کہ ملکے کریں اگر آپ ان چودہ بندوں کے فیصلے کو نہیں مانتے پر اینڈ آف ڈے ڈے اس وقت تو یہی ہے نا کاغذات میں تو یہ لکھا ہے کہ یہ قرارداد منظور ہوئی ہے چیئرمن سینٹ نے اس کو بھیجوا دی ہے تو آپ کو کون سا آئین اور قانون روک رہا ہے کہ آپ نہیں آپ ٹی وی پہ آکے بات کر رہے ہیں آپ آگے پیچھے اس پہ تنقید کر رہے ہیں تو آپ ایک قرارداد پیش کریں اور اس کو کاؤں کاؤں کر دیں اچھا یہ بتائیے گا کاؤں دلشاد سب یہ بہتر طریقہ نہیں ہے کہ جیسے یہ اثر بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ ایک سیشن بلائیں اور پیش کریں قرارداد اور ختم کریں معاملے کو یہ میرا خیال ہے الیکشن پر پاکستان اب اس پر جواب دینے کی پوزیشن پر آ چکا ہے وہ جواب یہ دے گا کہ جنہوں یہ قرارداد پیش کی تھی ان کے پارٹی کے رہنماؤں نے ان پر اعتماد کر دیا ہے تو اب الیکشن پر پاکستان لکھ سکتا ہے جیئرمن سینٹ کو جناب یہ قرارداد خیر افعال ہو گئی ہے کیونکہ ان پارٹی کے لوگوں نے جن پارٹی نے قرارداد پیش کی ان کے سر براہوں نے ہی ان پر اعتماد کر دیا ہے تو یہ کوئی سیاسی پارٹیوں کی حمایت حاصل نہیں ہے اس قرارداد کو تو ہمیں اس کو ہمیں آپ اس کو واپس دے سکتے ہیں کہ ہمیں چونکہ پارٹی کے لوگوں نے اس پر اعتماد کر دیا ہے تو ہمیں اس پر غور خوض کیا ہے ہم آٹھ فروری کو اس کو وہ جواب دے سکتے ہیں کہ پارٹی کے لوگوں نے اس پر اعتماد کر دیا ہے تو سپریم کورٹ میں جانے کی تو ضرورت نہیں پڑتی پھر نا یہ قرارداد غیر فعل ہو گئی ہے غیر فعل ہو گئی تو اس کا مطلب کہ الیکشن لیکن ایک بات ہے کہ یہ درخواست غیر فعل نہ بھی ہو الیکشن کمیشن اس پہ کوئی رد امن نہ بھی دے تو اس قرارداد کو سینٹ کے اندر اب نئی قرارداد سے اگر کالاکرم قرار بھی دیا جائے تو کوئی کسی کو فرق نہیں پڑتا اگر وہ پرانی قرارداد بارہ ممبروں والی بھی برقرار رہے یا نئی قرارداد بیس پچیس ممبروں والی آ بھی جائے تو ان قراردادوں کا آٹھ فروری کے الیکشن پہ کوئی اثر نہیں ہوتا اور وہ یہی کہہ رہے نا کہ الیکشن کمیشن کو یہ کہہ دینا چاہیے نہیں میرے خیال میں الیکشن کمیشن اگر اس کے اوپر رد عمل دیتا ہے چاہے وہ خط کی صورت میں ہے چاہے وہ سپریم کورڈ کو لکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن بھی اس قرارداد کو ایک بنیاد بنا کے یا بہانہ بنا کے وہ خود ایک غیر یقینی کی صورتحال میں کنٹریبیوٹ کرے گا اگر الیکشن کمیشن اس قرارداد کے اوپر کوئی ان رائٹنگ ریسپانس دیتا ہے تو اچھا انٹریسٹنگ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں اور ہم بھی بائی دوئے نصیم جنہوں نے یہ قرارداد بارہ ممبران نے منظور کی وہ بڑے خوش ہوں گیا وہ وہ اور جنہوں نے یہ سپریم کورڈ میں درخواست ڈالی اور جو یہ توقع کر رہے ہیں کہ اب الیکشن کمیشن اس کو اتنی اہمیت دے کہ اس کے اوپر ان رائٹنگ کرے تو یہ ان ساروں کا مقصد تو حل ہو گیا میں اور آپ یہاں بیٹھ کے اور دوسرے چینلوں پر بیٹھ کے آج ہم اس قرارداد کی بات کر رہے ہیں اور آرٹ فروی کی اوپر شکوک و شبات کا ایزار کر رہے ہیں مقصد تو ان کا حل حضرت کی ہے غیر یقینی کی صورتحال پیدا کرنے کی بظاہر اس میں وہ کامیاب نظر آ رہے ہیں کیونکہ ہم سب بیٹھ کے اب ان قراردادوں کو ڈسکس کر رہے ہیں دیکھیں نا ڈسکس کر کے ہم کہہ رہے ہیں کہ کتنی محمل بات ہے پوائنٹ لیس ہے آؤٹ آف دے قویسٹن ہم تو ایمفیسائز کر رہے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہم کہہ رہے ہیں جس نے بھی گیم کی ہے یہ تو گیم بہت ہی بھونڈی گیم